سٹارٹنگ بڈا نیم آف المائیڈی اللہ دا رحمان دا رحیم اللہ حکم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم ڈیر کنیڈیٹس ایم یور مینٹور محمد فیضان فرام ایجو سمارٹ دا بیسٹ فورشیز اکیڈمی اینڈ وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کا ہم نے پہلا پارٹ ڈسکس کر لیا دسیز آور سیکنڈ پارٹ اینڈ فرسٹ افول مجھے یہ بتا دے کہ آپ کو میری آواز آرہی ہے کلیر ہیں کیا آپ کو میری ساؤنڈ آواز کلیر ہیں سب پوچھے اوکے میں سکریم شیئر کر رہا کیا آپ کو سلائیڈس نظر آ رہی ہیں ڈسکس کرنے لگے ہماری دو طرح کی پیڑ کلاسیز ہیں کمپلیٹ پریپریریشن کورس ہے جس کی فی سکسٹی فائی بندر ہے اور کوئی پریپریریشن کورس ہے جس کی فی تھوی تھاؤزند ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی کورس کر سکتے ہو دونوں کی کلاسس تین اکتوبر سے انشاءاللہ سٹارٹ اوکے جی which word comes first in the dictionary اب dictionary اگر آپ نے اپنی life میں کبھی دیکھی ہو مجھے پتا ہے بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی but ابھی زمانہ نہیں ہے dictionary کا that is why میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے dictionary دیکھی ہو تو اس میں like اس طرح کے کتاب ہوتی ہے جس میں a b c d e f یعنی پہلے words وہ آتے ہیں جو a سے سٹارٹ ہوتے ہیں پھر وہ words آتے ہیں جو b سے سٹارٹ ہوتے ہیں پھر وہ words آتے ہیں جو c سے سٹارٹ ہوتے ہیں then d then e so انہوں نے کہا کہ یہ چار words ہم نے آپ کو دے دیئے ان چاروں میں سے ہمیں بتائیں کہ کون سا word dictionary میں پہلے آئے گا یہ آپ نے بتا اب simple nebulous nectar اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے آپ نے پہلا پہلا پہلے alphabet دیکھنا ہے n n n n چاروں سے ہی میں اب دوسرا دوسرا دیکھو e e e e اب دیکھو تیسرا تیسرا b c a c b c a c اب آپ یہ بتاؤ گا پہلے його پہلے بھی آئے گا c ا یہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوئے آپ پہلے الفیبت دیکھو پی 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 ایس 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 یہ دونوں تو سیم ہو گئے اب آجاؤ تیسرے پر وائے ای وائے او وائے ای وائے او اب بتاؤ او پہلے آتا ہے ای پہلے آتا ہے یا وائے پہلے آتا ہے آپ کو گئے سر جی ای پہلے آتا ہے تو یہ لو سمجھ آ رہے ہیں یہ سمجھ آ رہے ہیں یہ سمجھ آ رہے ہیں یہ سمجھ ہے اب دیکھ لو اس میں سے کیا جواب آئے ہیں ایک سکرین شوٹ جو کہا ہے ایلفہ بیٹ کا نمبر چیک کر رہا ہے سمپل نیکسٹ ہماری ٹائپ ہے ٹائم ریلیٹڈ ایم سی کیوز ٹائم ریلیٹڈ جو بیٹے ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ آپ نے کیسے حل کرنے ہیں سمپل وہ ایسے حل کرنے ہیں ٹائم ریلیٹڈ ٹائم کے ریلیٹڈ یہ میں نے واج پہنی گئے یہ تو ہے سنیوں والی گھڑی ہے یہ ایک ڈیجیٹل واج ہوتی ہے جس پہ ٹائم ہوتا ہے بیس بج کے تیرہ منٹ اب یہ جو بیس بج کے تیرہ منٹ ہوتے ہیں یہ بیس بج کے تیرہ منٹ ہوتے ہیں ایسا ہی ہے یہ ادھر جو ٹائم دیا جاتا وہ بھی یہی والا ہوتا ہے 24 آرز والا جو کلاک ہوتا ہے وہ والا ٹائم وہ ادھر مینشن کرتا ہے وہ کہتے ہیں اگر ٹائیس کا مطلب ہے گیارہ پی ایم تو پندرہ کا مطلب کیا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا جو آپ کو دیا گیا اس میں سے بارہ مائنس کردے تیریس میں سے بارہ مائنس کیے گیارہ پندرہ میں سے بارہ مائنس کیے تین ٹھیک ہے جو ساتھ ادھر اگر پی ایم دیا گیا ہوگا آپ نے بھی آنسر کے ساتھ پی ایم لگا دینا ہے اگر اے ایم دیا گیا ہوگا تو آپ نے بھی آنسر کے ساتھ ایم لگا دینا ہے بس لائک اب ادھر انیس دیا گیا ہے تو انیس مائنس بارہ سات ایم پندرہ مائنس بارہ تین ہی ہے سو رائٹ اپشن ادھر کیا ہو جائے گا 3 ایم جو ساتھ بیٹ کرے میں آپ کے زیادے میں آپ چکے کچھ پیٹ پیٹ کرے میں ہواے curtain ماری ٹائپ ہے جیسے اب اس میں دو ٹائپ یہ نو خلت ہی کردی ہے کون کونسی ٹائپ ہیں ایک ہے ایج کے ریلیٹڈ اور ایک ہے رنگ کے ریلیٹڈ ایک اور رنگ ایک اٹھ ہی کردی ہے کیونکہ رنگ کے رلیٹڈ ایک ایم سی چیز آتا آپ کے ویپر میں that is why میں نے دونوں کو اکٹھے کر دیا اچھا میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو میرا سمجھ آ رہا ہے yes sir no میں جواب دے دیں if yes میں جو پڑھا رہا ہوں type کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے good زشان علی اسلام خان سوہیل شوکت علی حیدر احمد فراز good okay اب age later میں ہم پہلے rank کے دو ایان is older than ایان اے وائے جو انہا وہ احمد سے بڑا ہے اوپر کی جانی ویروائٹ means بڑا ہے کشور and احمد is older than امال اور احمد جو ہے یہ بڑا ہے امال سے تو سب سے بڑا کون ہوگا ایان احمد سے بڑا ہے احمد امال سے بڑا ہے سب سے بڑا کون ہوگا ایان اور سب سے چھوٹا شارٹیسٹ یا ینگیسٹ کون ہوگا امال ٹھیک ہے سمپل سی چیزیں ہیں جی یہ آپ نے خود کرنا take screen shot next question ہے boy is three years old ایک لڑکا ہے جو تین سال اور اس کی بہن three times older ہے یعنی boy کی ایج تین سال ہے تو اس کی سسٹر کی ایج کتنی ہو جائے گی three times three x یعنی تین ضرب تین کتنی ہو جائے گی نو سال جب brother کی یا boy کی ایج تین سال ہے تب اس کی بہن کی ایج کتنی ہو گئی نو سال انہوں نے کہا what will be the age of sister when brother 11 سال جب بھائی 11 سالوں کا بھائی 11 سالوں کا ہوگا تب sister کی ایج کیا ہوگا مجھے آپ یہ بتائیں بھائی تین سال سے 11 سال کا ہوا کتنے سالوں میں 3 سے 11 8 سالوں میں تو بہن 9 جمع 8 کتنی ہو گئی 17 سالوں سو بہن کی ایج ہو جائے گی 17 سی صرف آپ نے وہ years کاؤنٹ کرنے ہے کہ جب بھائی چھوٹا تھا چھوٹے سے بڑا ہوا تو کتنے سالوں کے بیچ میں بڑا ہوا وہ سال آپ نے بہن کی ایج میں ایڈ اپ کر دی کیا آپ جواب آگیا چی اسلام لیگو اسلام لیگو اسلام لیگو اسلام 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 اوکے پرائیس ایک چوکلیٹ بار اگر ایک چوکلیٹ بار جو ہے اس کی پرائیس ہے 45 روپیز یعنی ایک چوکلیٹ ہے ایک چوکلیٹ کی پرائیس ہے 45 روپیز تو آٹھ چوکلیٹ کی کتنی قیمت ہوگی ایک کی 45 ہے آٹھ کی کمت کیا ہوگی 45 اینٹو ایٹ اب اس کا جواب تو آئی چنگ سو آپ نکال سکتے ہوگی تین سو ساٹھ ہوگی ٹھیک ہے and this is your assignment please take screen shot second one is if one dozen bananas ایک درجن کیلوں کی قیمت 120 روپے آئی ایک درجن میں 12 کیلے ہوں گے 12 کیلوں کی قیمت 120 روپے ہیں تو چار بنانا کی کتنی ہوگی بارہ کو تین پر ڈیوائیڈ کر دو ادھر بھی تین پر ڈیوائیڈ کر دو تین چکے بارہ چار بنانا چاریس روپے کے ایڈاپشن 48 ایڈاپشن 48 ایڈاپشن پرائیس ریلیٹڈ بھی ختم next question is about percentage related the most important type and مشکل بھی لگتی ہے یہ لوگوں کو مجھے بھی لگتی تھی جب میں چھوٹا ہوتی تھا اب نہیں لگتی پرسنٹیج ریلیٹڈ ایم سی کیوز کو حل کرتے ہوئے آپ کو دو تین چیزوں کا خیال رکھنا اس میں دو سے تین ٹائپ ہوتی ہیں پہلی ٹائپ آپ کے سامنے 60% of 90 آپ نے 0 کو 0 سے کار دینا اس طرح کے question دیں ٹائپ آیٹ چیزوں پرسنٹیج 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 ٹائپ دین آپ زیروز کو کینسل کر دیں گے اور یہ جو نمبر ہیں ان کو ملٹیپلائی کر دیں گے 54 اس کانسر 81 اس کانسر 36 یہ آپ کو آتا ہے مسئلہ آئے گا ادھر دیکھو اب پرسنٹیج بڑی ہو گئی لیکن میں نے آپ کو کیا بولا ایک زیروز بڑی پرسنٹیج فگر آپ دیکھو ادھر کتنے زیروز ہیں ایک زیرو یہ والا ایک زیرو یہ والا دو ہو گئے پرسنٹیج فگر کے ساتھ اور نان پرسنٹیج فگر کے ساتھ بھی دو ہیں کینسل ہو گئے ایک ضرب سات ضرب تین اکیس آن سے آسان ٹرک کی مدد سے سر ہم ٹرک کی مدد سے نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو تو نہ کرو ٹرک کی مدد سے اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر پتے کیسے ہوگا میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں پھر ایسے ہوگا دس پرسنٹ کا دس بٹہ سو ضرب سیونٹی پرسنٹ کا ستر بٹہ سو ضرب تین سو آنا اکیس ہی ہے جواب آنا جواب اکیس ہی ہے سات ہی ہے اکیس ٹھیک ہے نیکسٹ کوئیسن ہے وان تھرڈ یعنی وان اوبر 3 ملٹیپلائے ٹین پرسنٹ ٹین اوبر ہنڈرڈ ملٹیپلائے وان ٹوینٹی زیرو کے ساتھ زیرو زیرو کے ساتھ زیرو تین ایک بار تین تین چار بار بارہ چار اس کا آنسر سو یہ سیمپل سی پرسنٹیج ہے پہلے میں نے آپ کو دو ٹائپس کی سمجھا دی اب نیکسٹ جو ہے یہ تھوڑی سی کمپلیٹیٹ ہے سمجھنا پڑے گی مشکل نہیں ہے ٹائم لگے گا پریکٹس کرو گے سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہ گرنٹی ہوگی جتنے بھی questions میں نے پرسنٹیج میں پڑھائیں یہ آپ کے پیپر میں آئیں گے تیس پیسنجرز ہیں ایک بس میں ٹوٹل پیسنجرز کتنے ہوگے تیس انہوں نے کہا ٹو آف ڈیم آر مین نمبرہ وومن کتنی ہوگی ٹو آر ٹھری ہاں ٹو بھائی ٹھری کا مطلب ہوتا ہے کہ تین میں سے دو جو ہیں وہ مرد عزرات ہیں تین میں سے دو مطلب تیس میں سے بیس تیس میں سے بیس مرد ہیں اور دس کیا ہیں وومن انہوں نے پوچھا کیا ہے وومن کتنی ہیں دس مرد پوچھتے تو بیس سر کیسے نکلا آپ نے تو ٹو بائی ٹری کو ڈریکٹ بیس بٹا تیس کر دیا ایک تو بچوں کی طرح آپ کو سمجھانا پڑتا ہے تھوڑا سا کومن سینس بھی یوز کیا کریں نا اس کو حل کرنے کے لیے آپ یہ یوز کروگے کلیا مرد پوچھتے ہیں ٹو بائی ٹری ملٹیپلائے بائی ٹھرٹی سو ٹو بائی ٹری کیا تھے میں بیس نکل آئے میں اور اگر بیس آدمی ہیں تو تیس میں سے دس وومن ہیں ٹھیک ہے چلو نیکس پیس انہیں کلاس آف 1500 پندرہ سو سوڈنٹس ہیں ٹوٹل ٹوٹل کتنے ہیں جی پندرہ سو سو بارہ سو پریزنٹ ہیں پریزنٹ کتنے ہو گئے بارہ سو اگر بارہ سو پریزنٹ ہے تو اب سینٹ کتنے ہوں گے تین سو آپ نے نکالنی ہے پرسنٹیج آف اب سینٹ سوڈنٹس پرسنٹیج بیٹھا نکالنے کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ نے پرسنٹیج نکالنی ہے لائک اب سینٹ سوڈنٹس کی نکالنی ہے تو نمبر آف اب سینٹ سوڈنٹس آپ اوپر لکھو گے ڈیوائیڈ کرو گے ٹوٹل سوڈنٹس سے سرپ کر دوگے سوڈس سو بیس پرسنٹ سوڈنٹس ہوئے نا وہ کیا ہیں اب سینٹ آسان ہے لیکن آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے جتنی پریکٹس کرو گے اور یہ آپ نے خود کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیم اے زباب نیکسٹ ہماری جو ٹائپ ہے ہماری جو ٹائپ ہے ہماری جو ٹائپ ہے جو ٹائپ ہے خان مائک کے ابو کا بیٹا ٹوم ہے ٹوم ہے ٹوم مائک کے ابو کا بیٹا ہے یہ مائک ہے مائک کے ابو کا بیٹا ٹوم ہے تو یہ دونوں کیا ہوئے بھائی ہوئے نہیں سمجھائی وہ کہتا ہے ٹوم جو ہے وہ مائک کے ابو کا بیٹا ہے مائک کے ابو کا بیٹا تو مائک اور ٹوم آپس میں کیا ہوئے بھائی بھائی ہوئے مائک دے ابو دا پتر دا پراہی ہوگا نا مائک دا نہیں سمجھائی سمجھ آئی یا نہیں جو میرے پاس live class میں ہے اس question کی سمجھ آئی یا نہیں آئی ٹوم کے ابو کا بیٹا ٹوم کے ابو کا بیٹا کیا ہوگا بولو اس کا بھائی ہوگا چیک ہے اچھا میں میں پھر سے آسان سے یہ آپ کو ٹری بنا کریتا وہ کہتا ہے ٹوم ہے جو ٹوم مائک کے ابو فادر کا بیٹا ہے یہ سن کا نام ٹوم ہے انہوں نے کہا مائک کے فادر کا جو بیٹا ہے وہ ہے ٹوم تو ٹوم اور مائک آپس میں کیا لگے برادر سمپل اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اسانسا کوئیس ہے next question ہے if my brother is yours my brother's sister is your mother سب سے پہلے آپ مجھے ہی اس situation میں لے دیں میرے بھائی کی بہن brother's sister my brother's sister میرے بھائی کی بہن آپ کی امی ہے میرے بھائی کی بہن میری بہن ہوئی yes میری بہن آپ کی امی ہے تو میں آپ کا کیا لگا tell me tell me میری بہن اگر آپ کی امی ہے تو میں آپ کا کیا لگا مجھے یہ بتا دیں uncle یعنی mamu اور آپ میرے کیا لگے میں تو ہو گیا uncle i am to you uncle ہو گیا who you are آپ میرے کیا لگے بولو nephew very good so اگر آ جائے کہ i am to you تو یہ ہو جائے گا uncle اگر آ جائے you to me تو یہ ہو جائے گا nephew niece بھی ہو سکتا ہے جواب ابت نیفیو ڈھر آکشن ہوگا اے یہ تو اسائنمنٹ تھا چلو کوئی نہیں آج ہوگے اچھا اس میں سے چھوٹی چھوٹی کچھ ٹائپس ہیں تقریبا پانچے وہ سکپ کر دی گئی ہیں کیونکہ وہ پیڑ میں آپ پڑھ لوگیں آہ ادھر ضروری نہیں تھی وہ چیزیں میں نے جنرل اور بڑی بڑی سی چیزیں ادھر اپتے ہیں نمبر سیریز most important topic for verbal intelligence test نمبر سیریز and alphabetical سیریز obviously آپ کو اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے اور پریشانی وہ بھی کیوں نا کیونکہ بڑی مشکل ہوتی ہیں یہ اس میں کچھ تو سیمپل سیریز آتی ہیں بیٹے کچھ ہوتی ہیں F سیریز اسے بولتے ہیں fabionic سیریز اور زیادہ تر آتی ہیں ڈبل سیریز یہ تین طرح کی سیریز آپ کے پیپر میں زیادہ پوچھ جاتی ہیں باقی addition subtraction کی میں نے simple میں cover up کرنی ہیں تین طرح کی سیریز آپ کے پیپر میں آتی ہیں simple سیریز fabionic سیریز اور ڈبل سیریز تینوں کو پڑھتے ہیں like ابھی یہ دیکھو ادھر کیا ہو رہا ہے 115 ہے 115 میں انہوں نے 55 جمع کیا تو بن گیا 170 آگے آگیا 65 اب 170 میں جب 65 جمع کیا تو بن گیا 235 اب آگے کیا آئے گا 55 65 75 75 simply ہمیں 75 ہی چاہیے so the right option will be 75 لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ 75 تک سیریز دے دیتے ہیں آگے کیا آئے گا 310 اگر 75 بھی سیریز میں شامل ہو تو پھر آپ نے ان دونوں کو جمع کر کے جو سیریز بنے گی that is 310 اور right option بھی 310 0 ٹھیک ہے next question simple سیریز complete the following سیریز 66 66 میں سے بیٹے آپ نے 3 minus کیا تو آیا 63 63 میں سے 6 minus کیا تو آیا 57 57 میں سے 12 minus کیا تو آیا 45 45 میں سے 24 minus کریں گے تو آیا 21 so so the right option will be 21 پہلے 3 minus کیا پھر 6 پھر 12 پھر 14 ٹھیک ہے complete the following series 2 6 14 30 62 سوچو ذرا یہ کیسے ہو سوچو 2 میں بیٹا انہوں نے دیکھو جمع کیا کیا پہلے 4 تو آیا 6 پھر انہوں نے 6 میں جمع کیا کیا ہے 8 تو آیا 14 پھر انہوں نے 14 میں جمع کیا کیا ہے 16 تو آیا 30 پھر انہوں نے 30 میں جمع کیا کیا ہے 32 تو آیا 62 پھر آپ جمع کیا کریں گے 2 جمع 2 2 64 تو write option 126 آسان ہے لیکن concept بیسٹ ہے اوکی یہ کوئیسن آگیا ڈبل سیریز والا اس کو ہم دوسرے طریقے سے ہم کرتے ہیں ڈبل سیریز ہے یہ دیکھو 3 چھار پانچ چھے یہ الگ ہے نہیں یہ ڈبل سیریز نہیں ہے this is f سیریز چیک کرو میں تھوڑا سا اس کو breathe کریں جائے ان color will be yellow انہوں نے کیا کیا ان تین وں کو جمع کیا 3 جمع 10 جمع 4 جب ان تین وں کو جمع کیا تو بنے بن گیا اچھا سترہ اب ہم ان تینوں کو جمع کریں گے تو جواب آئے گا this is called february series 5 6 11 11 26 37 37 یہ الگ type کی سیریز ہے پیپر میں بہت دفع یہ پوچھی جا چکے یہ آپ خود کرو گے اسائنمنٹ 2 6 12 20 30 اب 2 6 12 20 30 میں کیا وہ ہے relation ہے سوچو زہا ٹرک بتاؤ مجھے اگر ہم دو میں جمع کریں چار تو آئے گا چھے چھے میں جمع کریں چھے تو آئے گا بارہ بارہ میں جمع کریں آٹھ تو آئے گا بیس بیس میں جمع کریں دس تو آئے گا تیس بھئی یہ تو آسان تھی تیس میں جمع کریں بارہ تو آئے گا بیالیس سوری میں کچھ اور سمجھ گیا ایک سکرین شوٹ this is for you also this is for you اس کا بھی سکرین شوٹ اوکے جی یہ کوئیسن بھی بہت دفع پکسن آرمی میں پوچھا جاتا ڈیارہ کو ضرب اگر آپ دو دیں تو آئے گا بائیس بائیس مائنس ایک اکیس اکیس کو جب آپ دو سے ضرب دیں گے آئے گا بیالیس بیالیس نفی دو آئے گا چالیس چالیس کو جب آپ ضرب دیں گے دو سے تو آئے گا اسی اسی مائنس تین آئے گا ستتر ایسے ہی آپ نے اس کو بھی حل کر لے گا ٹھیک ہے I think so اس کا آنسر جو ہونا چاہیے that will be 295 یا 294 اسی مائنس تین آگا ہے ستتر مائنس تین آگا ہے ستتر مائنس تین آگا ہے 295 اس کا آنسر آگا ہے this is your assignment take screenshot and here is our last time for verbal intelligence test that is alphabetical series mcqs صرف پیٹرن ڈھو کون سا پیٹرن ڈھو رہا ہے automatically جواب آئے گا 26 انہی میں سے جواب ہونے گا like this a a a کے کتنے alphabet down کرنے کے بعد c آتا ہے b ایک چھوڑ دیا تو آگیا c d e دو چھوڑے تو آیا f g h i تین چھوڑے تو آیا j a اب ہم جے کے بعد چار alphabet چھوڑیں گے تو ہمیں اپنا جواب مل جائے k l m n چاروں چھوڑ دیا o جواب so آپ نے پیٹرن ڈھوٹ کرنا ہے کہ کس پیٹرن پہ یہ alphabetical series چل رہی ہے like this c کے بعد ایک alphabet چھوڑا تو e e کے بعد کتنے alphabet چھوڑے تو h f f g دو چھوڑے تو h i j k تین چھوڑے تو l اب ادھر بھی ہم چار چھوڑیں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا l کے بعد چار چھوڑ دوں m n o p q is the right option ٹھیک ہے so آپ کو کیا کرنا ہے just پیٹرن فائنڈ اوک this is your assignment please take screenshot ڈ 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 ڤ ڈ ڈ ڈ ہمارے سمپلی ڈی اوٹ آگے بیچ میں رکھ دیا جی اے چائی والا تو پیر ہی چھوڑ دیا ہمارے کے جی ایل اسی طرح آگے آئے گا یہ تھوڑا انہوں نے غلط کر دیا لیکن ایسے ہی ہے میں آپ کو یہ تھوڑی سیریز صحیح کر دیتا ہوں میں سیریز صحیح کر دیتا ہوں یہ انہوں نے تھوڑا سا ادھر غلط پن دکھاتی ہے بی اے سی ای ڈی ایف آگے کیا آئے گا یہ آپ نے بتانا جائیں تو جے کے ایل کے بعد آتا ہے ایم این او تو یہ بنے گا این ایم او یہ رائٹ آکشن ہے ٹھیک ہے پیپر میں ایسے سیریز آئے کیجئے سمپلی انہوں نے اے بی سی لکھی ہوئی ہے لیکن تین تین ان کا جو پیرس بنایا پہلے والا اٹھا گیا ان کے درمیان رکھ دیا ہوں that is why اس کا ایڈاپشن این ایم او ہے so this was your today's lecture الحمدللہ verbal intelligence test ki 22 types ان میں سے مجھے نہیں پتا اس میں کتنی ایڈ اپ میں نے کی تھی لیکن جنرل ہی جو چیزیں ایڈ اپ کرنی چاہیئے تھی وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں اب اگر آپ میں سے کسی کا کوئی بھی question ہو کو میں مائک اوپن کر رہا ہوں one by one آپ پوچھ سکتے ہیں رولہ نہیں ڈالیں یا آپ chat box میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی question ہے sir academic کی class کب ہوگی verbal کی تو بیٹے حضم کر لو کہیں مجھے پہلے آپ لوگوں پہ بڑا غصہ آ رہا ہے کہ آپ 18 لوگ یعنی 17 لوگ آپ class join کر کے بیٹے ہو 100 plus boys شامل ہیں ڈالیں ڈالیں جب آپ tricks کی مدد سے questions ڈال کرتے ہو تو آپ کا time manage اور دوسری بات جب آپ paid classes میں آؤگے اگر میرے پاس ڈالیں ڈالیں میں پڑھوگے تو آپ کو کچھ questions تو میں ایسے بتاؤں گا جو paper میں آنے ہیں جواب بھی آپ کو بتاؤں گا جی اور کسی کا کوئی question sir paid classes کی کتنی fee ہے paid classes بیٹا ہماری دو طرح کی ہیں ایک ہے complete course جس میں تقریباً 50 lectures ہوں گے اور 20 tests ہوں گے as well اس میں ہم precisely details کے ساتھ آپ کو پڑھائیں گے اس کی fee ہے 6500 rupees اور ایک ہمارا کوئی course ہے جس میں تقریباً 20 classes ہوں گی اور 8 tests ہوں گے وہ اس کی fee ہے 3000 rupees ایک academic miss نہ ہو جائے سر بتا دیں miss ہو بھی جائے گا تو youtube پہ مل جائے گا otherwise paid classes join کر لو paid classes کیسے join کرنی ہیں وہ بیٹے آپ ہمارا جو official number ہے 030689 2208 0306 892 208 اس پہ contact کرو whatsapp کرو اور پوچھو سر pma کا ہم نے یہ course کرنا ہے آپ کو automatically بتا چل جائے گا okay then i think so آپ کو یہی questions سے thank you اسلام ہوگی کو 에서도 ضرصین ڈانے دوسگی ڈا 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 موسیقی